تیرے بزرگ اور پیارے غائیوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک کیمٹی سے دو زندگی عطا فرمائی کہ وہ عیش نحمت ہے جو اللہ کے شبہ کوئی دے نہیں سکتا اللہ ہی ہے وہ پاک جات جس نے تم کو زندگی بخشی یہ وہ اس کی رحمت ہے خدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرمائی کہ بڑی نعمت ہے ورنہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا کوئی نام و نشان نہیں کوئی نہیں آتا ایک دم مجہول کو نام علوم جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود عطا فرمائی حیات عطا فرمائی اور حیات کے ساتھ حیات کے جتنے تقاضے ہو سکتے تھے وہ سب ہی دے دیئے جن اسباب کی جس شامعان کی ضرورت تھی بدن کو وہ بھی دے دیئے بدن کے پرورش کے لئے وہ بھی دے دیئے کوئی نعمت ہے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈھام دیا اللہ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں ڈھام دیا اوپر سے نیچے تک نعمت ہے ہی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انام ہے اللہ تعالیٰ کا اکرام دے کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کرم کرنے والی ہے کرم کریم اے اللہ تعالیٰ کریم اسے کہتے ہیں جو بگر مانگے دے اور اپنی شان سے دے اور دیا کرے دیتا ہی رہے دیتا ہی رہے اور اپنی شان سے دے دوسرے کی حاجت کی وجہ سے نہ دے اپنی شان سے دے اس لئے اللہ تعالیٰ حاجتوں سے بھی زیادہ دیتے ہیں تو شخی تو شخی بھی دیتا ہے لیکن وہ حاجت کو دیکھتا ہے اتنے حاجت ہے کہ اس کو اتنا دے دو اس کو اتنا دے دو سخاوت یہ اچھی چیز ہے تاکہ لوگوں کے حاجت پوری ہو جائے اور بخیلی کنجوں سے پوری چیز ہے کہ اس میں حب کے پائمالی ہوتی ہے سخاوت یہ اچھی چیز ہے خود صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ وانہ کو سخاوت کی تلقین فرمائی تھی کہ تم لوگ شخی بنو لیکن اللہ تعالیٰ کی جائے کہ وہ سخاوت سے اوپر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ کریم ہے کہ بغیر مانگے دے اپنی شان سے دے اور دیتا ہی وہے اس کی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو حاجت کی وجہ سے نہیں دیتا کہ حاجت ہے تو اس کو اتنا دے دو کہ حاجت سے زیادہ دیتے ہیں راحت کے اسباب بھی دیتے ہیں اور دیتے ہی دیتے ہیں کیوں کہ وہ کریم اپنی قدرت سے پالتے ہیں اپنے غور پھر اپنے کرن سے نعمتیں بھی دیتے ہیں یہ بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ آپ کا زندگی کے اندر اس لئے ہم کو ہدایت ہے کہ اپنی زندگی کو قیمتی بناویں حدیث طریق میں ہے کہ اپنی حیات کو موت سے پہلے گنی مت سمجھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں ہے تو وہ نعمتیں لیکن بابا جون ان دو نعمتیں ہونے کے لوگ جو ہے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی کھوٹ کھاتے ہیں وہ کھوٹ میں اترتے ہیں نعمت آنے مغمولن بھی اما کتیر من الناس دو نعمتیں ہیں لیکن اس میں کھوٹ کھانے والے بہت زیادہ ہیں فائدہ اٹھانے والے تھوڑے کہ وہ دو نعمتیں کونسی ہیں فرمایا ایک توشیحت یعنی تندرستی ہے بدن کی تندرستی بہت بڑی نعمت ہاں بہت بڑی نعمت ہمارے اردو کے محورے میں کہتے ہیں کہ ایک تندرستی ہزار نعمت تندرستی ہے تو ہزار نعمت ہے نعمت ہے تندرستی ہے تو ہزار نعمت ہے کچھ لیں گے تو فرمایا دو نعمتیں بڑی ایک شہرت اور تندرستی دوسری کہ آدمی کو فراغت حاصل ہے فرصت حاصل ہے سارے کام اس کے بنے بنائے ہیں کوئی الجن نہیں ہے کوئی دشواری نہیں ہے فرصت ہے بارل ہے اس فرصت سے وہ دنیا بھی کما سکتا ہے آخران بھی کما سکتا ہے دونوں جہان کی طرف کی حاصل کر سکتا ہے یہ تو ایسی نعمت ہے تندرستی اور فراغ لیکن فرمایا اوش سے فائدہ اٹھانے والے بہت تھوڑے تندرستی سے اور فرصت سے فائدہ نہیں اٹھا دیں تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں تندرستی قتم ہو کر بیماری آ جاتی ہے فرصت قتم ہوئے کسی الجن میں پھن گیا اس لئے یہ تعلیم بھی گئی ہے کہ اپنی فرصت کو اپنی صحت کو اپنی آخرت کے لئے کام میں لاؤ اصل تو آخرت ہے اصل تو آخرت ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ہمیش کی کے ساتھ رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی وہ بنانی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے زندگی کو آخرت بنانے کے لئے دی وقت تغیی فیما آتاک اللہ تعالیٰ آخرہ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے جو سلایت یہ ہے جو طاقت یہ ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے یہ دعوت ہے نحمتیں دینے کے بعد پھر یہ رہبری ہے کہ آدمی نحمت میں کیا کرے گا نحمت کا تو ہر آدمی طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے نحمت ملے لیکن نحمت ملنے کے بعد کیا ہونا چاہیے تو یہ بھی تلغین فرمائی ہے جب تم کو نحمت مل جائے تو اس نحمت سے اپنی آخرت بناو کارول کو مال دیا تھا بہت زیادہ پشور بات ہے مال دے کر اس کو بھی یہی رہبری کی پھر وہ رہبری کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے ملداروں کے لئے اور ان کے رہبری کے لئے اپنے کلام میں یعنی قرآن پاتھ میں رفی کرنس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاری اکساری دنیا کے مال والوں کو یہ رہبری ہو جائے کہ مال کا کیا مقصد ہے وہ رہبری جو دی گئی تھی دنیا کے اثبات کے بارے میں وہ یہ تھی کہ وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ تُجھ کو جو اثبات دیئے گئے ہیں دنیا میں اس سے تو اپنی آخرت بنا لیں فانے سے باقی بنا لیں فانے سے باقی بنا لیں یہ راستہ ہے کہ دنیا کے چیزے ختم ہونے والی ہے فانہ ہونے والی ہے لیکن اس کے اندر خوبی یہ ہے دنیا میں یہ خوبی بہت بڑی ہے وہ کیا کہ اس سے آخرت بن جاتی ہے یہ بڑی خوبی ہے یہ بڑی خوبی ہے امبیاء اکرام کسی پر زور دیتے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناو یہ دعوت ہوتی ہے ان کی وقت اگر فیما آتاک اللہ تعالی آخرہ تو اس کو اللہ نے جو خود دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لیں کیونکہ امبیاء اکرام کی نگاہ جو ہے وہ آخرت پر ہوتی ہے ان کی توجہ اور ان کی دعوت اور ان کی تعلیم ان کی تلقین سب انسانوں کو آخرت کی طرف مائل کرنے کے لیے ہے اور یہ بہت 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 خیر خواہی ہے کہ دنیا فانی ہے اس میں سے باقی کی طرف متوجہ کرے اور فانی دنیا سے باقی سیدھ باقی رہنے والی سیدھ حاصل کرنے کی تعلیم دے تو یہ بڑا ایسا ہے کہ فانی سے باقی حاصل ہو جائے اس لئے دنیا کو آخرت کی کھیتی بتایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے دنیا مزرات والاخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کھیتی میں یہ ہوتا ہے کہ زمین میں بویائی ہوتی ہے بیز ڈالے جاتے ہیں بویائی ہوتی ہے پھر جب بھوک کر کے تیار ہو جاتا ہے اپنے اس کے کٹائی ہوتی ہے حسار کٹائی ہوتی ہے کہ جو بویا ہے وہ ہی کاٹے گا مثال ہے یہ کہ جو کچھ بویا ہے وہ ہی کاٹے گا اس لئے دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت دی گئی ہے اور آخرت بنانے کے اسواب بھی دیئے گئے آخرت بنانے کے اسواب بھی دیئے گئے خالی بنانے کے لئے نہیں کہہ دیا گیا بلکہ آخرت بنانے کے اسواب بھی کہ آخرت کیسے بناؤ گی اور کسی سے آخرت بناؤ گی تو ہم کو آخرت بنانے کے اسواب بھی اتاتا لئے دی ہے اس کی نحمری کی ہے اور اس میں تلقی کے لئے کہا کہ اس میں تلقی کرو اس میں آگے بڑو اس میں پیشے نہ نہ ہو اس میں دھوکہ نہ کھاؤ جس میں دھوکہ نہ کھاؤ اس میں بہت تلقی ہوتی ہے بہت خضیلت ملتے ہیں اس میں کوئی دھوکہ نہ کھاؤ ہے کیوں؟ کہ دنیا دھوکہ کھانے کی جگہ ہے کہ دنیا دھوکہ کھانے کی جگہ اس کے وقتی اور ظاہری نفع کی وجہ سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے اور دھوکہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وقتی اور تھوڑی دیر کی زینت تھوڑی دیر کا مزا تھوڑی دیر کا فائدہ اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کا فائدہ کھوتا ہے کسی کو دھوکہ کہتے ہیں شیطان اسی راستے سے مارتا ہے وَزَيَّرَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ رَامَا رَهُمْتَ شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر دیا تو وہ اسی میں لگ گئے اللہ کی ہدایت سے محروم ہو گئے یہ دھوکہ ہو گیا کہ فانی کو حاصل دیا باقی کو چھوڑ دیا اس نے کہا کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ میں لگا لے وہ تمہیں شیطان بھی دھوکہ میں نہ دا کہ شیطان بھی دھوکہ میں لگا کہ کسی سے دھوکہ میں لگا کہ وہ تمہیں دنیا کا نفع دکھاوے گا کہ اس میں یہ نفع ہے اس میں یہ نفع ہے اس میں یہ نفع ہے اس کو غرور کہتے کہ ظاہری اور وقتی نفع دیا گیا تھوڑی دیل کا نفع دکھایا ہے تھوڑی دیل کا فائدہ دکھایا ہے اور ہمیشہ کے فائدے سے محروم کر دیا یہ اس کا کام ہے یہ اس کا کام ہے ابھی ایک افضل عمل ہوتا ہے اس افضل عمل سے نیچے والی عمل پر ڈالتا ہے یہ بھی اس کا کام ہے کہ افضل سے مفضل پر جا رہے ہیں ایک عمل افضل تھا اس کا بڑا انام تھا اس کی بڑی مدیلت ہی اس سے ہٹا کر نیچے کر دیا ایک کام اس کا یہ بھی ہے ایک عمل کو اس کے وقت سے دوسرے وقت پر ڈالوا دیا دوسرے وقت ابھی رہے ہیں ہی باز میں ابھی کیا ضرورت ہے بات میں بھی ہو سکتا ہے یہ بھی اس کا ایک عمل ہے روکہ دینے کے لیے اس کو تصویر کہتے ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں بعد میں پھر وہ ہاتھ سے موقع نکل جاتا ہے اور آدمی محرم ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے اور اپنے آخرت بنانے کے لیے اور اللہ کے اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اللہ سے مانگنا ہے وہ اس کے لیے اللہ سے مانگیا ہے وہ اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ ایسی دنیا آتا فرمائے جو میرے دین میں مددگار بنے ایسی دنیا میں آگو اللہ سے جو دین میں مددگار بنے مجھے ایسی دنیا میں جو میرے دین میں مددگار بنے اور میری آخرت حاصل ہو جاور ہے اس کے لئے مجھے تقوی آتا فرمائے تو دنیا اس لئے مانگی گئی ہے کہ دنیا کی وجہ سے آدمی جو ہے آخرت آخرت بنا سکتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے کچھ ہی وجہ سے اس دنیا میں یہ خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ دنیا بہت اچھی ہے حدیث شریف میں ہے کہ وہ دنیا بہت اچھی ہے کہ جس سے آخرت بن جاوے اور آدمیوں سے اپنے آخرت کمالے اور وہ دنیا بہت موری ہے کہ جو آخرت کو آخرت کے بالے میں نقصان اتارے نقصان میں اتارے اس لئے میرے دوستو اس بات کی دعوت بھی ہے کہ زندگی کا جھکاؤ زندگی کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ آخرت کے طرف ہونا چاہیے کہ دنیا ہماری حاجت کی جگہ ہے ہماری ضرورت کی جگہ ہے وقتی طور پر مسافر کو راہت بھی چاہیے نہ سہولت بھی چاہیے کہ وہ ایسی مثال ہے کہ جسے مسافر کو سہولت راہت چاہیے پھر اس کو آگے جانا ہے یہاں رہنا نہیں ہے تو مسافر وقتی طور پر اپنے راہت سہولت یہ کر لیتا ہے پھر وہ اپنی جگہ چھوڑ کرتے چل جاتا ہے یہ مثال ہے امام قضانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے وہ پیدا ہوتے ہی آخرت کی طرف جا رہا ہے روز 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 رقمان حقین نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے جب سے تیری رفتار اور تیری تیرا چلنا آخرت کی طرف ہے آج ایک دن کا ہو گیا بچہ دو دن کا ہو گیا یعنی اب آخرت سے روز روز قریب ہوتا چل جائے گا تو ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے یہاں کا وہ مقیم نہیں ہے وہ مسافر ہے اور اس کے منزل کہ اب اس کے منزل آخرت ہے یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ دنیا کے جن نگیت ہیں اپنی آخرت کو شامل لینا ہے اور انہوں نے اس کے اسباق دیئے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناو اور دونوں میں مقابلہ ہے دونوں میں مقابلہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ من احب دنیا ہو عدد و بی آخرتی و من ادر آخرتہو عدد و بی دنیا ہو کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کا نقصان دیکھے گا یہ فرمایا ہے تو آدمی ایک خاص حالت میں ہے کہ اس کے سامنے دنیا بھی ہے اس کے سامنے آخرت بھی ہے اگر دنیا کو جھکتا دیا آخرت کا نقصانوں کا آخرت کو جھکتا دیا تو دنیا کا نقصان دیا کہ حدیث کیا رہی ہے من احب دنیا ہو عدد و بی آخرتی و من ادر آخرت ہو عدد و بی دنیا ہو تو نقصان تو ہو نہیں ہونا ہے وہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم رہبر ہیں آپ رہبر ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو رہبر ہی دی حدیث میں کہ من احب دنیا ہو عدد و بی آخرت ہی و من احب آخرت ہو عدد و بی دنیا ہو آخر ما یبقا علا ما یخنا یہ ہے یہ مشورہ دیا یہ رائی تھی جیسے ہوئے جب نقصان ہو جائے ہونا ہے یا ادھر کا یا ادھر کا تو فرمایات دیان میں رکھو اس پہلوں کو جو باقی رہنے والا ہے اس پہلوں کے مقابلے میں جو فنہ ہونے والا ہے تو دنیا کا اگر نقصان بھی ہو گیا تو وہ نقصان بھی بنا ہوگا جیسے دنیا کا نقصان ہوتا ہے جیسے دنیا کا نقصان بھی بنا ہو جاتا ہے لیکن آخرت کہ آخرت میں تو فنہ ہے ہی نہیں آخرت میں تو باقا ہی باقا ہے جو نقصان ہوا وہ بھی باقی رہا جو نقصان ہوا وہ بھی رہا اس لئے یہ رحباری فرمائیے کہ جب کسی نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے تو جو جگہ باقی رہنے والی ہے اس کا دیان رکھو کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو کہ وہاں کا جو نقصان ہوگا وہ باقی رہے گا پھر اس کا کوئی قبر نہیں ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا کے نقصان کا بدل ہو جاتا ہے اس کا قبر ہو جاتا ہے وہاں کے نقصان کا بدل نہیں ہو جیسے کسی آدمی کے ایک نماز چلی گئی تو اس نماز کو کہاں سے لائے گا وہ وہ تو گئی اب وہ تو کبھی نہیں ملے گی حدیثوں میں کسی سے ایک نماز کو بڑایا جان بجھ کے اس کا اتنا نقصان ہے کتنا جان مال سب حالاک ہو جاوے اتنا بڑا نقصان ہے وہ بھی سمجھنے کے لئے ورنہ اس سے بھی بڑا نقصان یہ لے کہا کہ آخرت کے نقصان کے بارے میں چوکننے رہو دنیا کے نقصان کے بدل ہو سکتا ہے کور ہو سکتا ہے ہوتا ہے بعد مطلبہ کسی کو آر وار میں کھوٹ آتی ہے دوسری صورت میں باتنے وہ نفع بھی آجاتا ہے وہ کھوٹ کا بدل بھی مل جاتا ہے لیکن آخرت کے مسئلے میں یہ نہیں ہوگا کہ آخرت میں اگر کھوٹ کھائی ہے پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا یہ لے فرمایا ہے کہ آخرو آخرو ما یرکایا ما یفنا جب بات یوں ہی ہے تو چکتا ہے تو اپنے آخرت کو کہ آخرت کا نقصان نہ ہو کہ دنیا کے نقصان کا بدل ہو سکتا ہے قوال ہو سکتا ہے اس کے نقصان کا کوئی بدل نہیں ہے وہ نقصان نقصان ہی رہے گا اس لئے کہا کہ محبت آخرت سے بھی ہے محبت دنیا سے بھی ہے تو پھر تمہیں جو ہے دنیا کے نقصان کے بارے میں زیادہ فکر من نہیں ہونا بلکہ آخرت کی نقصان کے بارے میں زیادہ فکر من ہونا یہ امبیاء اکرام کی تعلیم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے کہ وہ دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرے اور دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب بتاویں اس کے پریقے بتانے ہیں امبیاء اکرام نے دنیا سے آخرت بنانے کے لئے سب سے پہلے جو کام اور سب سے پہلے سوچی لوگوں کو دی ہے وہ ایمان ہے آخرت بننے کے لئے سب سے زیادہ ضروری کہ وہ ایمان ہے کہ ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت نہیں ہے آخرت کی بربادی ہے جسے بدن میں جان لیے تو وہ بدن بدن نہیں رہے وہ تو مٹی کا تھیر ہے چاہے بادشاہ کا بدن ہو چاہے بیٹا ہو چاہے باپ ہو لیکن جب اس میں سے جان نکل گئی تو وہ اس میں کچھ رہی ہے وہ ٹھے رہے ایسے ہی ہے کہ اصل کہ اصل دنیا کے زندگی میں ایمان ہے کہ اگر ایمان ہے کہ پھر سب کچھ ہے آخرت بننے کا بڑا سامان کہ وہ وہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے نمیوں کو ایمان کے لئے دنیا میں لوگوں کو ایمان چکھاؤ اللہ سے تعلق پیدا کراؤ لا الہ الا اللہ ہر نبی نے یہ آواز لگا لا الہ الا اللہ ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہی کارساز ہے نفان اکسان کا وہی مالک ہے حیات موت کا وہی مالک ہے حالات بھی اس کے قدمے میں ہیں نتائج بھی اس کے قدمے میں ہیں سب اس کے قدمے میں ہیں بیاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا ساری دنیا جمین آشمان شخ یہ اللہ کی مخلوق ہے یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا انعام کا بھی پیسلہ کرتا ہے سزا کا بھی پیسلہ کرتا ہے وہ کہا کہ مخلوق بھی اللہ کی ہے اور پیسلہ بھی اللہ کی if اللہ ہی پیسلہ کرنے والا ہے کبھی نفے کا پیسلہ کرے گا کبھی سزا کا پیسلہ کرے گا ہاں پیسلے اللہ کی طرف سے آئے گے ٹکھا اور کوئی دوسرہ اللہ نہیں ہے کوئی دوسرہ تصرف کرنے والا نہیں ہے کسی کھان میں کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے ہم خاتمہ اختیار کسی یہ تعارف کرے یاد لکھو مخلوق اللہ کی فیصلہ اللہ کا اللہ کا فیصلہ اس کے مخلوق پر چلے گا کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے سارے فیصلے اولا اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اللہم آنتا الاول بھلئیس قبل کشی اے اللہ تو اول ہے دوسرے پہلے کوئی نہیں اور مندل آخر علی صداد اکر شئی اور تُو ہی آخر ہے تیرے بعد کوئی نہیں اللہ اول کہے اللہ آخر ہے ساری چیزیں اور ساری چیزیں صرف اللہ پاک کی طرح پر ہے یہ تعارف کہا ہے اللہ تعالی ابھیوں نے اس لئے بتایا کہ اپنا تعلق اللہ تعالی سے صحیح کرو سارے تعلقات کے صحیح ہونے کی ایک ہی بنیاد ہے آپس کے تعلقات ہوں چھوٹے تعلقات بڑے تعلقات کہ سارے تعلقات میں خیر آنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے اللہ راضی ہے کہ سارے تعلقات میں خیر آئے گی اللہ ناراض ہے کہ سارے تعلقات خیر سے محروم ہو جائیں کہے حاکم کو حکومت سے تعلق ہے مال دار گمال اس سے تعلق ہے تعلقات ہوتے ہیں چیزوں سے بھی ہاں ہستیوں سے بھی تعلق ہوتے ہیں آپس کے کہ وہ ان سب تعلقات کی خیر کا یہ کی طریقہ ہے کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے تو سارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہبری فرمائی ہے اور فرمایا من اصلح ما بینہو و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہو و بین خلق کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے و انہاں ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا مخلوق سے بھی ہمارا معاملہ ہے مخلوق سے بھی ہمارے تعلقات ہیں تو ان تعلقات میں خیر آنے کا کیا راستہ ہے کہ ان تعلقات میں خیر آنے والا خیر لانے کا یہ کی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے یہ رہبری فرمائی کہ من اصلح ما بینہو کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گے کیوں کہ اللہ دلوں کا بھی مالک ہے سب دلوں کا مالک اللہ ہے دلوں کو جوڑنا اور دلوں کو ایک دوشے سے دور کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کے حال اللہ ایک دوشے سے دور بھی کر دیتے ہیں ایک دوشے سے میرا بھی دیتے ہیں ہاں کبھی علاوہ ہموبتν محبتہ کی اسباب کبھی محبتوں کے اسباب ایمان اور اعمال endeavor نبی لے کر آتے ہیں کبھی ایمان کی بات لاتے ہیں اور اعمال کی بات لاتے ہیں جانمال کے شہی استعمال ہونے اعمال کہتے ہیں ایمان اور جانمال یا شہی استعمال ہونا یہ ساری پھیر کا ذریعہ آپس کی محبتیں آپس کی تعلقات آلاش میں بہتری اسماق میں برکت دعا میں قبولیت یہ ساری چیزیں جو ہر سمجھنا چاہتا ہے کہ وہ اسی پر محبوب ہیں اسی پر محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات صحیح ہو جاوے ہیں تو یہ جتنی اچھے حالات آدمی چاہتا ہے وہ اچھے حالات آنے کا ایک ہی راستہ من اصلح ما بینہو و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہو و بین خلقی جو لوگ اپنا اور خدا کا معمضہ شہی کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معمضہ شہی کر لیں گے پھر آسمان سے بھی برکتیں آئے گی زمین سے بھی برکت آئے گی زمین آسمان سے برکتیں گے کیوں کہ اللہ سے تعلقات صحیح ہوگا فَدَوَاَنَ أَهْلَا الْقُرَعَ آمَنُوا وَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِمْ مِنَسْسَنَا عَيْبَلَغْ یہ بستیوں میں شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان پر اور تقوی پر اٹھا رہے ایمان اور تقوی پر اٹھا رہے یہ دو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں ایمان پہدا کرو تقوی پہدا کرو ایک مصبت پہلو ہے ایک منفی پہلو ہے مصبت پہلو ایمان ہے منفی پہلو تقوی ہے اسے بجلی کی دو باجر ہوتے ہیں ایک مصبت ایک منفی دو الگ الگ ہے ایک کا اثر الگ ہے دوسرے کا اثر الگ ہے بجلی کے وعیانوں کا ایسے ہی ایمان اور تقوی کا اثر ہے تو فرما دیئے کہ شہروں میں رہنے والے بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان تقوی پر اٹھا رہے ہیں کہ ایمان ان کو اطاعت پر لے جائے گا کیونکہ ایمان کا تقاضہ اطاعت ہوتا ہے جب ایمان آیا اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتابوں پر تو اس کا کیا تقاضہ ہے کہ اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اب اللہ کی بات مان کر کے زندگی گجرے گی اللہ کی اطاعت کی جائے گی یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ ایمان کا تقاضہ ہمیشہ اطاعت رہا ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو کیا کرو کہ اللہ کی اطاعت کرو دوسرا تقویٰ تقویہ یعنی اللہ تعالیٰ قدر اپنے آپ کو اللہ کے ناراضگی سے بچانا تقویہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ناراضگی سے بچانے والی صفت اپنے اندر پیدا کرو تو وہ ہوتی ہے تقویہ اندر اللہ تعالیٰ قدر اللہ تعالیٰ کا ایک خوف اس کے عیبت پیدا ہوتی ہے تو پھر آج میں ہر قدم پر دیکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض لاؤ میدہ اللہ مجھ سے راضی رہے میں کوئی بات ایسے نہ کروں جو اللہ کو نہ پشنا یہ چیز پیدا ہوتی ہے آدمی کے اندر تقویہ ایمان کی محنت اور ایمان کی محنت میں اپنے جانوان لگا صحیح طریقے سے لگانے سے جو چیز ملتی ہے وہ تقویہ ملتا ہے پھر تمہیں ایمان کی محنت سے کیا ملتا ہے شہابہ اکرام کو کیا ملتا ہے کہ صحابہ اکرام کو تقویہ ملتا ہے کہ انہوں نے غدو صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے بھی فائدہ اٹھایا اور اپنے محنت کا بھی حق ادا کیا کہ جو محنت ان کو کرنی تھی جو ذمہ داریاں ان کو پوری کرنی تھی وہ ذمہ داریاں انہوں نے پوری ان سے پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تلوں میں تقویہ اپنا خوف ڈال دیا یہ ایسی صفت ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ناراضنگی سے بچا بچا کر زندگی گدابتا صحابہ اکرام کو یہ خصوصی رحمت دی گئی تقویہ یہ تقویہ ایسا ہے جو ہر مشکل کے لیے کفایت کرتا ہے ہر پریشانی اسے میں نکال دیتا ہے اور ایسے جگہ سے روزی دلواتا ہے جہاں سے آپ کو خیال نہ ہو یہ تقویہ کی تاثیریں بتائی گئی کہ تقویہ کیا کرے گا کہ ہر پریشانی میں اسے نکال دے گا اور مشکل کو آسان کرے گا وہاں سے روزی دلوائے گا جہاں سے خواب وہ خیال بھی نہیں ہے یہ ملتا ہے کہ دین کی صحیح محنت سے کہ دین میں جب صحیح محنت ہوئی تو پھر اللہ تعالی دلوں میں تقویہ ڈالے گا اب زندگی میں ایک احتیاط پیدا ہو جائے گی کہ اپنے آپ کو بسا بسا کر چلاوے اپنے آپ کو صحیح اوپر چلاوے اللہ کا کیا حق ہے رسول کا کیا حق ہے کتاب کا کیا حق ہے آپ کے تعلقات کے کیا حقوق ہیں آخلت کی کیا ذمہ داری ہے دنیا کی کیا ذمہ داری ہے یہ سخت کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی کیا ذمہ داری ہے اور آخلت بنانے کے لئے کیا تیاری ہے یہ سخت ایک سیر اندر ڈال لیتے اس کے وجہ سے زندگی جب قائم ہو جاتے یہ صحیح رخ پر آتی ہے تو صحابہ اے کلام کو میر آتا ایک مطلب عبدالرحمنز میں ناؤف نے حضرت عمر سے یہ کہاں کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں مال بہت آیا یہ فتوحات کا زمانہ تھا لوگ مال بار ہو گئے بے پناہ مال شونہ اور شاندی سفرہ اور بیدہ بیت المال میں کیا ہے کہ سفرہ اور بیدہ سفرہ یعنی پیلا پیلا اور بیدہ یعنی شاندی سفید ہوتی ہے شونہ پیلا ہوتا ہے ان کے بیت المال میں کیا حقہ ہوا ہے کہ سفرہ اور بیدہ ایک آدمی آیا تھا حضرت عمر کے پاس کہ مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے تو میری مدد کرو حضرت عمر نے اس کو بیت المال میں بے جا جہاں بیت المال میں جا تو اس نے بیت المال میں جا اور شونہ اور شاندی اور کیاکیاں رکھنا ہوا ہے سرائیم اور شاندی وہ واپس آ لیا وہاں تو سفرہ اور بیدہ ہے انہیں پیلا اور سپید ہے تو میں پیلے سپید کے لیے نہیں آیا ہوں یعنی میں مال مانگنے نہیں آیا ہوں یہاں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں میرا مقصد ہے کہ میں پاس شواری نہیں ہے شواری نہیں ہے وہ جمع نے شواریاں نہیں تھے یہ کرائیت کی بسے ہیں وہاں پر پر پرائیویل گاڑیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں تھا ہوت ہوتے تھے تو کسی کے پاس ہوت ہوتا تھا کسی پاس نہیں ہوتا تھا جانتا لنبا سمت تو اسے وہ جانتا تھا کہ میں کوئی شواری کرنے دیوان ہو جائے کوئی جا رہا ہو مجھے اس پر بیٹا دو یا مجھے کوئی ہوت دی دو تاکہ میرا سکھل پوڑا ہو جائے میں بھاپج ہو جائے گا تو وہ اس لئے تھا کہ میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں اور مجھے میری مدد کروں انہوں اس لئے اندر پی جاؤ تو اس نے کہاں پیلا ہو سفید تو وہ واپس آ گیا مجھے پیلے سفید کی طرف رکھتا ہے یہ صحابہ کی صفت کی ان کے اندر حضرت اللہ نے یہ صفت رکھی نہیں کہ مال سے ان کو محفت نہیں ہے اپنے روحون خلو بنے ان کی صفت ہے کہ صحابہ کرام کے دل بہت پاک تھے تو بھی جیسے پاک تھے کہ دنیا کی محفت سے پاک تھے دنیا کی محفت سے پاک تھے اللہ کا تعلق بہت قوی تھا آخرت کی فکر بہت قوی تھی اس لئے دنیا کی محفت سے دل پاک اس لئے اس لئے نظر دی کہ میں تو اس لئے نہیں آیا تو یہاں سفرہ اور بیضہ یا پیلہ اور شفید میں اس لئے نہیں آیا مجھے تو سواری کی ضرورت ہے سواری کی ضرورت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے اخلاص کی بھڑی قدر ہوئی کہ یہ آدمی مخلص ہے کہ سونا اور چاہتی بھلات ماری کہ مجھے یہ نہیں چاہیے میں اس کے لئے نہ جاؤ چونکہ میرے پاس سواری نہیں ہے میری سواری کا انتظام کر دوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سواری کا انتظام کی کیونکہ مخلص ہے مخلص اللہ تعالی کو اخلاص پسند ہے کہ وہ مخلص ہے اور یقصو ہے اپنے کام کی طرف یقصو ہے دوسری طرح کوئی توجہ دیئے کہ مجھے تو اللہ کے راجتے میں جانا ہے تو حضرت اس کے لئے سواری کا بندو بس گیا تو سوار کیا اور روانہ کیا تو وہ سوار ہوا اور روانہ ہونے لگا تو وہ سفر کی دعائیں مانگنے لگا خسنل دعائیں مسنل دعائیں سفر کی سفر کے وقت میں واپسی کے واپسے وقت میں یہ مسنل دعائیں یہ اللہ تعالی سے مدد لینے کی ازباب ہیں تو وہ دعائیں مانگنے لگا اللہ کے راجتے میں جانے کیوں حضرت عمر اس کے پیچے پیچھ آ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد کر لے کیونکہ یہ مخلص آدمی ہے وہ سمجھ گیا میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو اپنی دعائیں جب وہ مانگنے لگا تو آخر میں حضرت عمر کے لئے بھی دعا مانگیں فَهُمَرَ اللَّهُمَّا فَقْفِرْ لَهُ اے اللہ عمر اے اللہ اس کی بھی مقفرت فرمارے تو میں نے یہ بات تقوی بر کہیں تھی کہ تقوی کہ تقوی کہ حضرت کی طرف کفایت کرتا ہے تو صحابہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کے کاموں کی وجہ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہبت کی وجہ سے ان کو دلوں میں تقوی ڈالا گیا ایک کیفیت ہوتی ہے ایک در کہ اللہ کی طرف نظر ہے آخرت کی طرف نظر ہے اس کے ناراضی سے بچنے کے ہر وقت فکر ہے اس کی وجہ سے سارے کام بن جاتے تھے تو میں نے کہا اب دل اللہ عمر نے ایک مطبع یہ کہا کہ آپ سارا مال خرج کر دیتے ہیں بیت المال خالی ہو جاتا ہے آنا کے ضرورتیں پیش آتی ہیں استعمائی ضرورتیں پیش آتی ہیں انخیلاتی ضرورتیں پیش آتی ہیں اور آپ آزار مال کو بانٹ دیتے ہیں جمع نہیں رہا دیتے ہیں تو حضرت عمر رضی عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا پھر آ عبد الرحمن سے کہ عبد الرحمن تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے دیکھا تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے کیوں؟ کہ اللہ نے ہم کو تقوی دیا تقوی کی وجہ سے کہ ساری مشکلات آسان ہوتی ہے اور اللہ وہاں سے ہم کو روزی دے گا ضرورت پورے گا اور پوری کرے گا جہاں سے ہمارا خواب و فیل بھینا تو یہ ایک سمرہ ہے یہ ایک نتیجہ ہے میرے دوستوں صحابہ کرام کی محنت اور ان کی زندگی کا تو نقشہ ہے کہ اس نقشے پر زندگی آجاتی ہے تو ان کو تقوی دیا گیا وہی نعمت بعض وانوں کو بھی ملے گی اگر وہ بھی اس طریقے پر محنت کریں گے اور اپنے جانوان لگائیں گے اور اس کو شک شک کر سمجھ سمجھ کر کریں گے تو ان کو بھی یہ سید دی جاتی ہے زندگیوں میں تقوی آتا ہے احتیاط آتی ہے مزاجوں میں حدود حقوق کی ریایت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے یہ فائدہ ہے دعوت کی محنت کا یہی محنت صحیح ہوتی ہے کہ اندر تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے آخر کا دیان پیدا ہوتا ہے پھر کسی کام میں کوتہ ہی نہیں ہوگی اگر کوتہ ہی ہو گئی تو محقی مانگے گا اس لئے کہتے ہیں کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ سے محقا کروں یہ کہتے ہیں اللہ احمد انہی کو اصرک الحدہ والتقا اے اللہ میں آپ سے ہدایت بھی مانگتا ہوں تقوی بھی مانگتا ہوں ہدایت رہبالی کے لئے آگے بڑھنے کے لئے تقوی کے بچنے کے لئے کہ کوئی ایسی چیز نہ پیش آگے جو مجھ کو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ڈالے اندر کا لالہ سے اندر کی اغراض یا دوسری بات آج کہ وہ نہ پیدا ہو اس لئے کہ اللہ احمد انہی اصرک الحدہ والتقا مجھے ہدایت بھی دے اللہ اندر کا تقوی بھی دے اندر کا ڈر بھی دے تاکہ میں اپنے ذمہ داریوں میں آگے بڑھوں آگے بڑھنے کے یہ اصراب ہے کہ ہدایت کہ وہ آگے بڑھنے کے لئے ہے اور تقوی کے وہ اندر ہو بچنے کے لئے اس عمل کو صحبائے کا عمل قرار دیا گیا ہے اور اس کے نتائج جیسے صحبائے تو ہم کو ملے تھے ان کے درجے کے دور سے اللہ نے ان کو دیا تھا فانوانی بھی اگر اس کام کو صحیح طریقے سے کریں گے اور اللہ سے مانیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے گا اور انہیں تقوی بھی دے گا تو اس کی زندگی میں کرنے کے کام ہو جائیں گے اور بچنے کے کام سے بچنا ہو جائے گا کہ ہدایت کی وجہ سے کرنے کے کام ہوں گے اور تقوی کی وجہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائیں گی کہ بچنے کے کام اس سے بچیں گے اللہ کے حقوق ادا ہو جائیں گے آپس کے حقوق ادا ہو جائیں گے ہاں اور جو جو ذمہ داریاں ہیں اس میں کوتائی نہیں ہوگی یہ اندر تقوی اگر کوتائی ہو گئی تو معافی مانگے گا اللہ سے کہے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں خوشتہ ہو جاتی ہے آدمی سے خوشتہ مجھ کو آگے کرنا تھا وہ پیشے ہو گیا یا پیشے کرنا تھا وہ اس کو آگے کر لیا تو یہ خوشتہ ہی ہوتی ہے آدمی ہے ہو جاتا ہے اس لیے اس سے دعا بھی شکائی یا آگے پیشے ہو جاتی ہے تو اللہ سے دعا ماں کرو اللہم اکر لی ما قدمتو وما کرتو وما سرتو ماء لنتو وما سرقتو یہ اللہ اگر میں نے کوئی شیط آگے کر دی جو آگے نہیں کرنے کے تھی یا اللہ میری اس قسم کے حرکت ہو گئی مجھے معافی دے لیں یہ شنیقہ سکھایا تاں کام صحیح ر formulate یہ شنیقہ سکھایا ہے قلود صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد بھی سکھائے ہیں عمال بھی سکھائے ہیں اعتدال بھی سکھایا ہے عدد سکھائے ہیں آداب سکھائے کہ آداب جو ہیں وہ زندگی کی ذہنت ہے اور آمان سکھائے کہ وہ زندگی کی ذمہ داری ہے حمل کے لئے دنیا ہے اخلاق سکھائے کہ اخلاق کی وجہ سے کہ اخلاق کی وجہ سے مندوں کے درمیان میں آدمی اچھا رہے گا کیونکہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی رہے اس کے بندے بھی راضی رہے ہیں ان کا بھی حق ہو جاگے اللہ کی بھی حق ہو جاگے اور اپنی طرف سے لوگوں کو خیل پہنچے حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری سے حق آئی کہ دنیا کے زندگی شہی مجد یہی مفسد ہوتا ہے اس لئے ہماری محنت میں بھی یہی چیزیں سب سے پہلے اللہ کے تعلق کی بات ہے ایمان لا الہ الا اللہ پہلا نمبر ہے پہلا نمبر ہے یہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں کوئی کام بنانے والا نہیں کوئی مقصود نہیں سوئے اللہ اللہ مقصود ہے اس کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ کو مقصود بنایا تو اللہ تعالیٰ کو مقصود اور معبود بنانے کی وجہ سے آدمی جان مال کے جان مال میں اس کو آزادی کا حق نہیں ہے کیونکہ جان مال اللہ کی دی ہوئی نمانت ہے اللہ نے جان بھی دی ہے مال بھی دیا ہے ساری طاقتیں دی ہیں کتنی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ گناہ کرنے کیلئے نہیں دی ہے اور زمین پر کوئی چکڑا گناہ کرنے کیلئے نہیں ہے کہ وہاں جا کے گناہ کرنا کوئی طاقت گناہ کرنے کیلئے نہیں ہے کوئی نعمت نافرمانی کرنے کیلئے نہیں ہے اور زمین میں کوئی چکڑا نافرمانی کرنے کیلئے نہیں ہے وہاں جا کے نافرمانی کرنا ایسا نہیں یہ زمین کو یہ زمین کو تو عبادت کے لئے بنائی ایمان وانا یا یا اللہی آمنو انہا اوزی واسیقن فییا یا وعبدو نئے زمین ایمان وانا میری زمین بہت خوشادہ ہے بہت تھیلی ہوئی ہے اس پر میری عبادت ہوگی تو یہ عبادت کے لئے جگہ دی ہے وہ زندگی کا زمانہ وہ عبادت کے لئے دیا ہے تو یہ زمان اور مکان دونوں عبادت کے لئے یہ مقصد نکلا ایمان کا اللہ نے ایمان دیکھتا زمان اور مکان یعنی زندگی کے ایام زندگی کے اوقات اور اسی طرح زندگی ہو دارنے یہ جگہ ہے زمین یہ ساری کے ساری عبادت کے موضوع پر ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی یہی حق ہے اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا تھا معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے انہاں مجھرین معلوم ہے کہ عضرت اللہ کا یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریف نہیں کیا جائے گا ایمان دے کر کے اقصد کی طرف رہبری کی ہے کہ ہم نے ایمان دیا ہے تاکہ زندگی عطاعت والی بنے زندگی عبادت والی بنے اور عطاعت کو کامل بناو کامل بنانا کہ یہ مقصد ہے کہ ہر حال میں اللہ کی عطاعت کی جائے ہر حال میں مسلمان اس کی زندگی کی خوبی یہ ہے کہ وہ حال کے تابے نہیں ہوتا وہ حکم کے تابے ہوتا ہے حال کے تابے نہیں حکم کے تابے جیسے خوجی ہوتا ہے خوجی خوجی جو ہوتا ہے وہ حکم کے تابے ہوتا ہے بس جب اوڈر آئے گا وہ کام کیا جائے گا وہ نہ مال کو نہ گھر کو دے گا نہ کچھ شرف جو اوڈر اوپر سے آوے وہی کرے گا کیوں؟ کہ فوج ہے اس کے لیے مسلمان کی زندگی مسلمان کی زندگی یہی سے فوجی کی زندگی ہر وقت اللہ کے حکم کے لئے طییع جیسے فوجی ہر وقت صحیح دیتا ہے جو اوپر سے ڈالا آوے وہی کرنے ایسے معمین کی زندگی اپنے ایمان کی وجہ سے ہر وقت اللہ کے حکم کے لئے طیب کہ alla کا چلح حکم آئے گا ہمیں اس کے لئے یہ صحیح жندگی ہے صحابہ ای کرام کی یہی زندگی صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے ہم مانیں گے کہ ہر وقت ہر حال میں سنانسے وہ یہ کہتے تھے کہ بیان رسول اللہ علیہ وسلم ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کی بات مانیں گے کیونکہ آپ حق لے کر آئیں گے آپ کے دعوت یہ حق کی دعوت ہے آپ کے دعوت حق کی دعوت ہے سچائی کی دعوت ہے اس لئے آپ کی سننا ضروری ہے اور آپ کی ماننا ضروری ہے تو کہا ہم آپ کی سنیں گے بھی اور آپ کی مانیں گے بھی ایک اس حال میں کہ ہر حال ہر حال میں ہاں تاکہ اطاعت ایمان کامل ضروری ہے اطاعت بھی کامل ضروری ہے ایمان کامل ایمان کامل پر اللہ کے شارع وادے اور جس طرح ایمان کامل ہونا ضروری ہے ایسے ہی ایمان کے تقاضہ اطاعت ہوتا ہے اطاعت بھی کامل ہونا ضروری ہے تو شہابہ ایک اران کی زندگی کیونکہ بات میں آنے وانوں کے لئے نمونہ بننے والی تھی اس نے ان سے ایسا کرایا گیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ بیانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی سنیں گے اور آپ کی بات مانا کریں گے اس حال میں کہا بالحسر والیسر والمنشت والمکرح والا آثرتن حریر کہ ہم مانیں کے بعد اللہ غریب بنائے گا تو غریبی میں مانیں گے اللہ مالدار بنائے گا تو مالداری میں مانیں گے خسرا اور جسوے کہیں بات لگے کہ اللہ نے غریبی ڈالی ہے اللہ کے تصورت کسی لئے غریبی ہوتے ہیں کسی کے لئے مالداری ہوتے ہیں وہ اس کے حکمت کی بات ہے کہ انگر غریبی ہے تو غریبی میں بھی آپ کی بات مانیں گے مالداری ہے تو مالداری میں بھی آپ کی بات مانیں گے جی چانے کے حالت میں حکم آیا۔ جی بھی چانے بھی weiß ہے اور حکم بھی آئے۔ جی بھی چالہ بھی آئے اور تقضی بھی آئے۔ تو آسان ہو جاتا ہے۔ تو کہ جی چانے کے وجہ، جی چانے کے مواپنے تقضی آیا تا بھی ہم وہ تقضی پہ پر رکھنے۔ جی چانے کے کھلاف تقاض آیا۔ یہ تقاضی آئاشا آیا کہ جی نہیں چاہ رہا ہے کہ جی نہیں چاہ رہا ہے توبھی بات مانے ہو Utah جی شاہ میں پر مشٹر نہیں ہوگا جی چاہے نہ چاہے ہم بات کو مانیں گے المنشت والمکر پانچمی بات ہم کو کوئی پوچھے تو بھی ہم مانیں گے ہم کو کوئی نہ پوچھے تو بھی مانیں گے یہ اخلاص کی انتہا ہے اخلاص کی انتہا ہے انقیاد اور تابع داری کی انتہا ہے کہ مجھے جو نہیں پوچھا ہم سے جو نہیں مشوالہ لیا کس کے شکایتیں ہوتی ہیں ہاں اس کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہمارے پاس کوئی شکایت نہیں ہم سے پوچھا ہو ہم سے نہ پوچھا ہو لیکن کام ہو گیا ہے تو ہم اس پر پوچھیں اس لئے کہا ہم کو کوئی پوچھے تو ہم کو کوئی نہ پوچھے تو ہم کو کوئی آگے کرے تو ہم کو کوئی نہ آگے کرے تو ہم تو ہر حال میں اللہ کی بات مانیں گے اس کے رسول کی بات مانیں گے اور کام کرے. یہ نمونہ ہے اطاعت بے. وہ عالی آثرت انعالی ہاں. آثرت. کیوں کہ یہ سی دادنے کو بھاری لگ دیا ہے کہ مجھے نہیں پوچھا اس کو پوچھا مجھے آگے نہیں کیا اس کو آگے کیا اس کو داد دی مجھے داد نہیں ملی کہ یہ نہیں ہوگا. کیوں کہ یہ تقاضِ آدمی کے طبیعت کی طرف سے بھی آتے ہیں اس کے نفس کی طرف سے بھی آتے ہیں. تب ہی طور پر. یوں ہوتا ہے. مخلص ہوتا ہے تب ہی طبیعت میں تو یہ بات آتی ہے اگر سے وہ اس پر اظہار یا اصلاع نہیں کرتا. لیکن آتی ہے بات. مخلص ہے اس لئے نئے اظہار کرے گا نئے اصلاع کرے گا. اور اگر اخلاص میں کمی ہے تو شکایت کرے گا کہ ہم سے نہیں پوچھا. ہم کو نہیں بتایا. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھ کو نہیں بتایا. مجھ کو نہیں پوچھا. کوئی بات نہیں. کام تو ہوا. جس کام کو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. بچ میں اس پر دازی ہوں. چاہے مجھے کوئی پوچھے. مجھے کوئی نہ پوچھے. مجھے کوئی آگے کرے. مجھے کوئی آگے نہ کرے. مجھے تو اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزارنے ہے. اس کو میرے دوستوں یہ خلاص کر دیں. اللہ کے لئے کرنا. آخرت کے لئے کرنا. تو جو اللہ اور آخرت کے لئے کرنا چاہے گا. اس کو اسی چیزیں برداشت کرنی پڑے گی. کہ وہ برداشت کر بھی لے گا. کیوں کہ اس کو برداشت کرنے میں بھی فائدہ ہے. برداشت کرنے میں بھی فائدہ ہے. کیوں کہ دین نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ شکایتیں مت کرو. سبر کرو. شعبہ سے بھی کہا. کہ آگے دور ایسا آئے گا. انسان سے فرمایا تھا. کہ آگے دور ایسا آئے گا. کہ لوگ تمہیں پیچھے ڈالیں گے. ابھی تو تم لوگوں کو آگے کرتے ہو. اپنا کھلاتے ہو. اپنا پھلاتے ہو. بھوکے رہ کر کے ان کا اکرام کرتے ہو. تم ہیسار سے کام لے رہے ہو. آگے ایسا دور آئے گا. کہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے. تمہارا مقام ہے. تمہارا مرتبہ ہے. تم قرآنے ہو. تم نے حق ادا کیا ہے. لیکن تمہیں لوگ پیچھے ڈالیں گے. تم کیا کرو گے. شکایتیں کرو گے. یا جھگڑا کرو گے. ایسا نہیں کرنا. فسطلاؤ نباغ دیغا سر آفس بھی رو. میرے بعد تم دیکھو گے. کہ لوگ اپنے آپ کو تم سے آگے کریں گے اور تمہیں پیچھے کریں گے. کرنا کہ تمہارا مقام ہے. تم آگے ہو. تو تم کو کہنا پڑھتے ہیں. کہ تم صبر کرنا. اور صبر کرنا اور حوضِ قوسہ پر مجھ سے ملنا. حوضِ قوسہ پر نے تمہیں تمہاری قربانیوں کا بدلہ اللہ سے دلا دوں گا. یہ انسار سے فرمایا تھا. کیوں؟ یہ ایک محنت ہے. اس محنت میں اس قسم کے حالات بھی آتے ہیں. کہ شکایتیں پیدا ہو گئیں. کچھ ہونچا نیسہ ہو گیا. تو یہ کہے کہ ہونچ ہونچا نیسے کو اچھالنا نہیں ہے. کچھ کو مسئلہ نہیں بنانا ہے. بلکہ کیا کرو؟ کہ صبر کرو. انسار سے کہا تھا. فَصْبِرُوْ حَدَّاتَ الْقَوْنِ عَلَى الْحَوضِ یہاں تک کہ تم مجھ سے عوضِ قوسہ پر ملو گئے. وہاں میں تمہارا بدلہ جو تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دلگاؤں گا. یہ کیا ہوا؟ یہ اطاعت سکھائی تھی. حدوش اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت سکھائی کیونکہ انسار بہت کام کرتے تھے. انسار کے قربانیاں بہت تھی. زیادہ شہید ہونے والے افراد انسار کے ہوتے تھے. کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. ان کا تو مدینہ ان کا شہر ہی تھا. اس لئے ان کی شہادتیں زیادہ اور ان کے قربانیاں زیادہ ان کی خدمتیں زیادہ سب چیزیں زیادہ ہوتے تھے. اس کی وجہ سے ایک دفعہ مہاجرین نے یہ کہا یا رسول اللہ ایک بات ہے کیا بات؟ یہ بات یہ ہے کہ انسار اپنی قربانیوں میں اپنی نوسرت میں بہت آگے بڑھ گئے. تو سارے درجہ آخرت کے ان کو مل جائیں گے. سارا سواب اور اللہ ان کو ملے گا. ہمیں کیا ملے گا؟ کیونکہ وہ ہم کو کھلاتے ہیں ہم کو پھلاتے ہیں ہمیں مکانات بھی دیتے ہیں ہمیں زمینیں بھی دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی بیبیاں دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس جماعت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے تو سارا حضر و ینام تو یہ کو ملے گا. ہمیں کیا ملے گا؟ جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کو یہ حسرت ہوتی ہے. تو صحابہ میں یہ بات تھی نہیں کہ کوئی دنیا کا طلبگار ہو دنیا کا مال مرتبہ دنیا کی وجاہت چاہتا ہو دنیا کا نام نموت چاہتا ہو ایسا کوئی نہیں ہے. ابر رہم قلوبن ان کے دل پاک تھے انہیں مسعود فرماتے ہیں کہ اولائے کا اشحاب محمد جانتے ہو وہ اشحاب محمد ہیں یہ وہ کیسے تھے؟ کہ ابر رہم قلوبن کہ وہ اپنے دل کے لئے دنوں کے لئے سے بہت پاک تھے ان کی دل میں کوئی غلط نہیں کوئی دنیا کی ہوش نہیں کسی کی طرف سے کوئی مل نہیں ان کے حالات بتا کر بعد میں آنے والی امت کو تعلیم دی ہے کہ دین کے کام کرنے والوں کو جس طرح دین ہمارا پاک ہے شرک سے ہر قسم کی چیزوں سے اے شہید ہمارے دل بھی پاک ہونے چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کی طرف سے کچھ ہے دلوں کے پاک قبر رہم قلوبت تو یہ اطرح پاک تھے اس لئے دل کی پاکی یہ بات سمجھاتی تھی کہ انسار اپنے قربانیوں میں اپنے محنتوں میں آگے بڑھ گئی تقاضے سارے ان پر ڈالی جاتے ہیں تقاضے یہ پورے کرتے ہیں کیونکہ تعداد میں ان کی زیادہ ہے شہادتیں ان کی زیادہ ہوتی ہیں تو ان کی تو آخرت بن گئی یہ تو اللہ اللہ کے چہیدیں ہو گئے ہمیں کیا ملے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے تمہیں بھی مل سکتا ہے جو ان کو ملا ہے یہ عجیب بات فرمائی ہے یہ عجیب بات فرمائی ہے اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ یہ حضرات اپنے دلوں میں پاک تھے مہاجرین کو انسار کی طرقی سے حسد نہیں ہوتا اور انسار کو مہاجرین کے آمند کی وجہ یہ کوئی دلوں میں تنگی نہیں ہوتی تکلو یہ بھی آگئے یہ لوگ یہ پاک تھے اس لئے ایک دوسری کی طرق کی دیکھ کر کے تمنا ہوتی تھی کہ ہم بھی آخیلت کے کاموں میں ایسے آگے بڑھو کیونکہ حکم ہے کہ آخیلت کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو سبطت کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو جنت بہت بڑی ہے جنت میں کوئی تنگی نہیں ہے اللہ نے کہا ہے کہ جنت بہت بڑی ہے سبطت کرو جنت کی طرف جنت کی چوڑائی ساتوں آسمان اور زمینوں کے بلا بڑے اور وہ متقی لوگوں کے لئے تیار ہو گئی ہے اس لئے آگے بڑھو تو یہ آگے بڑھنے کی بات شوتے تھے تو انشار بہت آگے بڑھ گئے پھر ہم پیشے نہیں جائیں گے ہم آج پاس اتنے طاقت بھی نہیں ہم محاجرین تھوڑے تھے اور وہ تو قریب ہو گئے تھے حضرت کی وجہ سے محاجرین اپنے حضرت کی وجہ سے قریب ہو گئے اور محاجرین نے اپنے حضرت کو انتہا پر پہنچایا تھا اس طرح انشار نے رسرت کو انتہا پر پہنچایا تھا محاجرین کی حضرت کی انتہا یہ ہوئی کہ وہ غریب ہو گئے سارا مال ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور وہ حضرت کر کے آگئے تو پھر وہاں رہنے والوں نے حقہ کے سرداروں نے وہ ان کی چیزوں پر قبضہ کر لیا ابو سفیان جب تک اسلام نہیں لائے تھے جب کوئی محاجرین چلا جاتا تھا تو اس کے گھر پر قبضہ کر کے گھر کو بیٹھ دیتے تھے گھر کو بیٹھ دیتے تھے اے وہ تو چڑھا گیا اب اس گھر پر قبضہ کیا اس کو بیٹھ دیتے اب اگر واپس بھی آئے تو اس کے لئے کچھ نہیں ہے اس لئے اللہ نے کہا یہ لوگ غریب ہو گئے فقرائی محاجرین تو محاجرین کی حضرت کی انتہا فقرہ تک چلی گئی اور انشار کی نسرت کی انتہا عیسار تک چلی گئی کہ انہوں نے اپنی ضرورتوں کو نہیں دیکھا اور دوسروں کی ضرورتیں کھولی گئی اپنے لئے تقریب ہوتائی ان دوسروں کو راحت دیتے یہ اس راستے میں آگے نکل گئے یہ اس راستے میں آگے نکل گئے اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں بائیں یہ جو ماتے تھی محاجرین انسات کی وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ گئے تو انشار اپنے لسرت میں آگے بڑھ گئے تو محاجرین یہ کہا کہ یہ تو آگے بڑھ گئے ان کے لئے جنت کے درجات ہوں گے یہ خدا رسول سے قریب ہوں گے ہمارا کیا ہم تو خالی ہاتھ آئے ہیں سب کچھ انہوں نے دیا ہے تو عجل و ان انبی ان کو ملے گا ہمیں کیا ملے گا یہ بھی چیز ہے اخلاص والا دیکھتا ہے کہ مجھے بھی ملے اللہ کی طرح سے آخرت اور انام اور اکرام یہ اخلاص والے کی دلیل ہیں ان ہی حضرات اخلاص والے تھے یا آخرت والے تھے اس لئے انہوں نے یہ اتفات رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کچھ انشار کو ملتا ہے وہ تمہیں مل سکتا ہے تو اس کا کیا نہیں دیکھا اس کا طریقہ فرمایا یہ ہے کہ تم انشار کی قدر کرو انشار کی قدر کرو انہوں نے اسارہ کیا اور کرتے چلے گئے ہم کو بھی راہ دیتے چلے گئے نبی کو بھی راہ دیتے چلے گئے کہ انشار کے کاموں کو دیکھو ان کی تعریف کرو ان کی قدر کرو اور ان کے لئے دعا ماغو ان کی ترقی کے لئے ان کی قبولیت کے لئے دعا ماغو جب ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھو گے ان کے درے دعا مانگو گے تو تمہیں بھی اللہ وہی عجر و نام دے گا ان کے قدر دانی کی وجہ سے جو ان کو دیا ہے یہ شبک بادوانوں کو دیا کہ بادنے میں ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں گے کچھ لوگ آگے بڑھیں گے کچھ لوگوں کو تقضی دیا جائے گا کچھ لوگوں کو مرتبہ دیا جائے گا کچھ لوگوں کو مقام دیا جائے گا تو جن کو نہیں ملا وہ کیا کر اگر دیل ساخنہ ہی ہوتے اور نفسانیت کا قلبہ ہوتا ہے تو حسد قیدا ہوتا ہے ان کو لیا ہم کو لی دیا حسد یہ بیدا ہوتا ہے یہ بیدا ہوتا ہے پھر اعتراض ہوتے ہیں اعتراض ہوتے ہیں حسد کا خاصہ یہی ہے کہ اعتراض آزاد ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بات نہیں پیدا ہے ان کے اندر تو آخرت کی وجہ سے تمنہ پیدا ہوئی تھی کہ یہ آخرت کے ان کو بڑے درجات ملیں گے ہمیں نہیں ملیں گے کیونکہ ہمارے پاپاپ اس کا ہم کی مجال ہی نہیں ہے ہم ان کے پاس مجال ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی طریقہ بتایا کہ جو خیر اور جو طریقے اور جو جنرل اللہ تعالیٰ انسان کو دیں گے وہ تمہیں بھی دیں گے اس طرح سے اس کے قدر کرو غیر حصولی بات بتائیں اکران کرنے والوں میں ہوتے ہیں الگ الگ حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں بعض لوگ اپنے کام میں اپنے قربانیوں میں اپنی محنت میں اپنی اکسوئی میں آگے ہوتے ہیں آگے ہوتے ہیں ہر وقت اور بعض اس کے درجیاں کے نہیں ہوتے ہیں دنیا میں تو حضرت ہوتا ہے ان کا کارواز جلتا ہے میرا نہیں چلتا تو حضرت کتا ہوئے یہاں حسد کی جگہ بھی ہے یہ لوگ کو صاف رہنا ہے اس نے محنت کراتے ہیں مجاہدہ کراتے ہیں عبادتیں کسرہ سے کراتے ہیں ذکر کسرہ سے کراتے ہیں کہ عبادت کی کسرہ ذکر کی کسرہ توبہ اس سے تاکہ نفس میں صفائی آئے نفس میں صفائی آئے وجہے حسد کے حمددی آئے اسلام میں حمددی کا حکم ہے حسد حرام ہے حسد کے مقابلے میں حمددی کو گا جیسے مقابلہ تو اپنے اللہ سے حمددی ہوتی ہے حمددی کی وجہ سے وہ ان کی تلقی چاہتے ہیں ان کی تلقی سے وہ خوش ہوتے ہیں حمددی کے علامت ہے کہ تلقی سے خوش ہوگا تلقی کو چاہے گا تو کہاں حمددی سکھو حمددی سکھو کہ یہ تلقی کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو اور تلقی دے ان کو اور تلقی دے اس لئے کہاں انساز کے لئے تو ہم آگو یہ سبق بات والوں کو دیا ہے کیونکہ بات میں بھی لوگوں کی مراتب میں لوگوں کی محنتوں میں فرق رہے گا فرق مراتب تو ہر وقت ہوتا ہے مراتبوں کا فرق محنتوں کا فرق یہ ہر وقت ہوتا ہے پانچ انگلیاں اللہ نے ایک سی نہیں بلائی ہے الگ الگ ہے اور حالیکم الگ الگ سلایت ہیں الگ الگ قربانیاں ہیں الگ الگ محنت ہیں وہ تلقی کریں گے تو تلقی دیکھ کر تلقی پر تمنہ کرنا اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی تدبیر لینا یہ تو اچھی بات ہے لیکن تلقی دیکھ کر حشد کرنا یہ شیطان کا کاو ہے شیطان نے عالم علیہ السلام پر حشد کیا ہے چاری بیماری ہے یہ پہ حشد آیا تلقی دیکھ کر کہاں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار و رمل بنایا ہے وہ کہاں آگے بڑھو جتنا بڑھ سکتے ہو بڑھو اتنا بڑھ سکتے ہو بڑھو موت تک کھلا ہوا میدان ہے وہ راستہ صاف ہے تلقی کے لیے تو کہاں ہے اور جب کسی کی تلقی ہو تو اس کی تلقی کو اچھی نظر سے دیکھو گے تو ان کو تلقی پر جو کچھ ملے گا تم کو اپنے اخلاص کی وجہ سے اور اخلاص کا یہ معاملہ کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں تو ان کو بھی وہی ملے گا جو ان کو ملے گا جیسے مہجرین کو سکھا گا کہ تم ان کی تلقی کے لیے دعا کرو ان کی قدر کرو تو اللہ تمہیں جو انصار کو جو بلائے وہ تم کو ملے گا یہ خود سے میں بتایا ہے کہ مراتین میں فرق رہے گا مہنتوں میں فرق رہے گا لیکن معاملہ آپس کا دلوں کا صاف ہو کہ ایک دوسرے کے خیر چاہی جائے گی کہ اسلام ہمدھتی کا صدق دیتا ہے اپنے بھائی کی خیر کو دیکھ کر خوش ہونا اس کی تلقی کے لیے دعا کرنا حیاتِ صحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانتے تھے ایک دوچھے کے لئے دعا مانتے ہیں ایک دوچھے دعا مانتے ہیں ایک دوچھے کی تلقی سے آتے تھے تلقی سے آتے تھے اور عمل میں بھی تلقی کوشش کرتے تھے اگر اب اسے وہ عمل کرتا ہے میں بھی کرو خکم بھی یہ ہی ہے کہ اپنے عمل کے لحاظ سے ایک دوچھے سے آگے بڑھو آگے بڑھنے کی کوشش کرو پیشنے یہ حضرات یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بتائیں کہ یہ حمدقی کا تقاضی ہے پھر دلوں میں صفائی ہوگی کہ پھر کوئی حضرت کی باتیں قیدہ ہوگی بلکہ اپنا بائے تلقی کر رہا ہے تو اس کی تلقی کی دعا مانگے تلقی کی دعا مانگے جاؤں اس پدل کرے گا تو اس کو جو عجرہ نام ملے گا وہ ان کو بھی ملے گا یہ راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل دیا ہے یہ مبارک آتا ہے اس طریقے سے اپنے آخرت بھی بنائی جا سکتے ہیں محنت سے بھی آخرت بنے گی حمدقی سے بھی آخرت بنے گی والا چاہنے سے بھی آخرت بنے گی پاک شوت ہو آخرت بنانا ہے تو یہ تربیت کی بات ہے یہ باتیں تربیت کی ہے خالی محنت نہیں کر رہا ہے بلکہ محنت میں اپنی تربیت کے پہلو کو بھی باقی رکھنا ہے کہ اس محنت کے زیجیشیخ ہماری تربیت بھی ہوتی رکھ کہ ہمارے اندر وہ خسرتیں پیدا ہو جو خسرت اللہ چاہتے ہیں یعنی آپس کی ترقی کی تمنہ ہے کہ ہمارا ہر شادی ترقی کرے اور ہم رہے دے اور کام بھی ترقی کرے اس کے معامل بنو اس کے مددگار بنو اس کو الجہنے والے نہ بنو کہ پھر یہ کام الجہ ہوئے کہ نہیں ملعون ہے وہ آدمی حدیثوں میں ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو سویا ہوا فتنہ جگہ ہے ملعون ہے اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے جو سویا ہوا فتنہ جگہ ہے تو فتنہ نہ جگہ ہے اس کا راستہ آپس کا تعاون ہے کہ تعاون کرو جو کام ہو رہا ہے اس کو پانے دو اس کا تعاون کرو اپنے مہنتوں سے اپنے دعاوں سے اپنے حکمتوں سے تاکہ وہ اس خیر میں شرک ہو جاؤں یہ طرح کے راہیں ہو جائی ہیں کیوں؟ کہ ذمہ داری سب کے اوپر ہے ہاں راجمی ذمہ دار ہیں ہاں راجمی ذمہ دار ہیں اور اسی ذمہ داری کے لئے اللہ تعالی نے صلاحیتیں دی ہیں جانی صلاحیتیں مالی صلاحیتیں فکر اور عقل کی صلاحیتیں یہ اللہ تعالی نے دی ہیں اور یہ تمام صلاحیتیں جو دی گئی ہیں وہ اللہ تعالی نے دین کے لئے اور آخرت بنانے کے لئے دی ہیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ملا ہے صلاحیتوں میں سے اس سے ہمیں اپنے آخرت بنانے ہیں کبھی ذاتی طور پر عمل کر کے اور کبھی کہ کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کا مددگار بن گے ہم ذاتی طور پر بھی عمل کریں گے اور کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے معامین بنیں گے ذات للخیر ذات للخیر دعون للخیر یہ ساری چیزیں اس کام میں ہیں کہ bets للخیر یہ خیر کی طرح دعوت لو جیسے موجب نماز کی طرح دعوت دیتا ہے نماز کے لئے آؤ کامیابی کی طرح آؤ اللہ بڑا ہے یہ موجب کے رات یہی دعوت ہے کہ اللہ بڑا ہے وہ اس کی عبادت کی طرح وہ اس کے اطاعت کی طرح وہ اس کے دین کی طرح آؤ پھر کوئی آیا تو اس کا معامل بنو اس کے مدد جار بنو اس کے رہبر بنو لیکن حق کو تم پانی ملے حق اور ناحق اس میں ایک فرق ہے کہ حق جو ہے وہ تعامل سے پھیلے گا ایک دوسرے کی مدد سے حق پھیلے گا اور باطل کہ باطل تاشک سے پھیلے گا تاشک حد جرمی جتر اس سے باطل پھیلتا ہے یہ باطل کے بغے ہیں ہمیں اللہ تعالی نے باطل کے رجووں سے پاک کیا کہ ہمارا تو یہ کی مقصود ہے وہ اللہ ہے ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور کوئی مقصد ہے اس لئے ہر حال میں ہم اللہ کے اطاعت کریں گے اور جو جو اطاعت کے کام ہو رہے ہیں ہم اس کے مددگار بنیں گے یہ بھی ہے اطاعت بھی ہو گئی اور اطاعت کے جتنے کام ہو رہے ہیں ہم اس کے مددگار بنیں گے اس لئے نسرت کا بھی حکم ہے استقامت کا بھی حکم کہ اپنے دین پر قائم رہو اپنے کام پر قائم رہو ہر حال میں قائم رہو استقامت کے ساتھ رہو نبی کو بھی استقامت کا حکم ہوتا ہے امت کو بھی استقامت کا حکم ہوتا ہے دونوں کو حکم ہوتا ہے نبی سے بھی کہا جالا ہے استقامت کا حکم اللہ کی طرف سے دیا جائے آپ اس کے پورے پابند رہو کہتے ہیں علماء کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے لئے بہت حجو صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا بہت شخص اور بھاری تھا اللہ نے فرمایا اے نبی جو حکم دے اس کے پابند بنو بس تقم کما عمرتا جو آپ بھی حکم دیا جائے آپ اس کے پابند رہے اللہ کے حکم کی پابندی اللہ ہر وقت دیکھنے والا ہے بھاری بات ہے بھاری بات ہے اللہ سے کوئی چیز پردے میں نہیں ہے اس نے کہتے ہیں یہ آیت حضو صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری تھی کہ ہم پابند رہے نبی پابند رہو اس بات کا حکم دیا پھر آگے جل کر اللہ نے جس طرح نبی کو پابندی کا اور استقامت کا حکم دیا امت کو بھی حکم دیا اے نبی آپ بھی پابند رہو استقامت کے ساتھ اور جو لوگ آپ پر توبہ کر کے ایمان لائے ہیں اور ایمان لگتے ہیں اپنے اندر یہ بھی اپنے آپ کو پابند کریں بنیادی طور پر ہماری طلب دو حکم متوجہ ہے ایک حکم استقامت کا کہ اپنے دین کے کاموں پر پابند رہو پابندی کا حکم اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ دنیا حالات کا گر ہے یہاں حالات آتے ہیں آدمی پر انفیدادی استعمائی ہر قسم کے حالات ناغوار بھی آتے ہیں اچھے حالات بھی آتے ہیں جب حالات آئیں گے تو اب یہ ہے کہ آدمی حالات کے حساب سے زندگی گزارے یا حکم کے حساب سے زندگی گزارے تو کہتے ہیں زندگی کہ زندگی تو ہر حال میں حکم کے مطابق گزرے گی ہاں حالات اچھے ہیں تو شکر کے ساتھ حالات ناغوار ہیں تو صبر کے ساتھ یہ طریقہ بتایا گیا بعد جو ہاں حالات ناغوار ہوتے ہیں مختلی قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں تو کیا کرنا کہ آپ صبر کے ساتھ رہو اپنی طاقت کے مطابق صبر کے ساتھ کام کرو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ بس تقم کہ قائم رہو آپ بھی اور آپ کے امت بھی اور استقامت موقع دیا کہ ہر حال میں حکموں پر اپنے آپ کو جمانا ہے کہ جب حکموں پر حال میں جمیں گے تو یہ قربانی بنے گی اور قربانی کی ساتھیں روز روز نوشی ہوگی استقامت کی وجہ سے جیسے کسی بکان کی چنائی ہوتی ہے ایٹ پر ایٹ ایٹ پر ایٹ تو پھر وہ دیوار اوپر تک پہنچ جاتی ہے ایسے قربانی پر قربانی استقامت کا دی استقامت تو زندگی کا یہ مہیار بین ہی زندگی کا یہ مہیار خونچا ہو جاتا ہے یہ پابندی کا حکم یہ آئے کہ اپنے طاقت کے مطابق اپنے آپ کو پابند کرنا تاکہ جول نہ پڑے اندر گمزوری نہ آ رہا ہاں طاقت سے زیادہ کرنے کا حکم نہیں ہے باتتک اللہ ہم سطا تم جتنی استقامت ہے جتنی طاقت ہے اتنا اپنے آپ کو پابند کرو طاقت سے زیادہ نہیں درمیانی شال پابندی کے شال یہ حکم ہے کہ دین کے کاموں میں درمیانی شال سلو نہ جوش میں آگے بڑھ جائے نہ ششتے میں پیچھے رہ جائے ششتے میں پیچھے نہیں رہنا ہے اور جوش میں آگے نہیں بڑھنا ہے بلکہ درمیانی شال سلنا ہے حسولوں کے ساتھ بشوروں کے ساتھ درمیانی شال سلو تاکہ موت تک سلتے رہو مال خرش کرنے میں بھی درمیانی شال سلو نہ کنجوشی کرو نہ خوجل خرشی کرو یہ حکم ہے تو گریبی نہیں آئے گی فقری نہیں آئے گی اور جب مال کو زیادہ خرش کر دیا تو تنگی آئے گی زیادہ خرش ہو گیا تو ہر چیز میں استقامت کے ساتھ استقامت کے ساتھ درمیانی شال سلنے کا حکم بھی آئے کہ درمیانی شال سلو گے تو آخری تک کام کرتے چلے جاؤ اس لئے اپنے آپ کو درمیانی شال سلانا ہے اصولوں کے ساتھ بشوروں کے ساتھ درمیانی شال سلو تو ہر وقت دین اور دین کا ساتھ ملے گا دین کے ساتھ دینے کے موقع رہیں گے کیوں کہ اصل زندگی دینی زندگی ہے اللہ نے اسباب بھی ہم کو اس لئے دیئے ہیں کہ وہ دین کے کام میں آوے ہیں دنیا کے اسباب دین کے کام کے لئے دیئے گئے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ مسلمان کا مال اور مسلمان کے حیات یہ دونوں اللہ کے امانتیں ہیں اور وہ دیئے ہیں آخرت بنانے کے لئے اور دیئے ہیں قربانے کے لئے لیکن کتنی قربانی ہیں اپنے改ے ہیں جہاں تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی کہ وہاں اللہ کی تاقت آئے گی یہ ہوا ہے کہ جہاں اپنی طاقت ختم ہوئی تو اللہ کی طاقت آئے گی اور اللہ نے کہا جہاں تمہاری طاقت ختم ہوئی کہ پھر ہماری طاقت آئے گی تو اسیل کو قوت Дینِ اللہ قوت دیں اللہ تمہاری قوت میں اپنی قوت کا ہیداخہ کرے گا جب یہ کمزور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دے گا کمزوری آگئی تو اب اللہ اپنی طاقت دے گا یہ ہوا ہے ہمیشہ کہ صحابہ اکرام میں انبیاء اکرام اکرام کے ساتھ مردہ کمزوری آئی تو کبھی غیبی مدد ہوتی تھی کبھی ظاہری اسواب سے مدد ہو جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کام کو حاجی ورادہ کیوں کہ یہ مقلص اکرام چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اخلاص اور استقامت کو تلقی کا ذریعہ بنایا ہے کہ ایک تو اپنے اندر اخلاص کہ اور کوئی غلط میں یہ شوائے آخرت بننے کے یہ ضروری ہے کہ نگاہ اپنے آخرت بنانے پر ہو یہ انبیاء اکرام کی خاص چیزیں کہ اللہ نے ان کی نگاہ کو آخرت پر لگایا ہے اِنَّا اخلصنہم بخالصت انتقلت دار انبیاء اکرام کے بارے میں جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص چیز پر لگایا ہے وہ کیا کہ ان کے نگاہ ان کی توجہ صرف آخرت دنیا کو اس کا ذریعہ بنا رہا ہے کہ اپنے آخرت بنانے کے لئے دنیا کو ذریعہ آخرت بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے کہ جب دین ہوگا تو دین پر لگانے سے دنیا آخرت کے کام آجاتی ہے اور یہی اصل زندگی ہے اس نے میرے دوشتوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام دیا ہے مال دیا ہے اشباب دیئے ہیں مال اور اسباب کہ کیا استعمال ہو مال اور اسباب ایک تو دنیا میں اپنے خواہشوں پر استعمال ہوتے ہیں اور خواہشات ترقی کرتی ہیں خواہشات کے اسباب ترقی کرتے ہیں کہ یہ پہلو ہمارے ہاں منائے یہ پہلو ہمارے ہاں منائے یہ اسباب یہ اسباب کے دنیا سے اپنے خواہشات کی طرف کی کہ یہ استعمال کہلاتا ہے کہ مال میں چند چیزیں منع ہیں اور چند چیزیں مطلوب ہیں مال اور اسباب کہ مال اور اسباب میں جو چیزیں منع ہیں کہ کیا منع ہے کہ استعمال منع ہیں استعمال مت کرو یہ حکم ہے ہم کو کہ استعمال مت کرو یعنی ضرورت سے زیادہ مال نہ لگاؤ اپنے ضرورتوں پر مال لگاؤ لیکن ضرورتوں زیادہ نہیں اگر ضرورت زیادہ مال اسلام پر لگ گیا تو پھر مال میں خیر نہیں ہوگی مال میں برکر نہیں ہوگی کہ پانچ روپے کی جگہ دی اور پندلہ روپے لگا دیئے تو دس روپے اسلام میں گئے ہیں جی ہاں اس لیے روان کی ہدایت میں حضرت جی دیتے تھے تو فرماتے تھے اگر اللہ صلاحہ میں نکڑو اپنے مال جان کے ساتھ اور مال میں اسرافت کرو ہدایت ہے کہ مال میں اسرافت ہے مال میں اسرافت ہو رہا ہے اسرافت ہو رہا ہے اسرافت سے آگے دوسرا درجہ دفظیر کا ہے دفظیر کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے تو بھی قرض کرو کوئی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ مال ہے اس پر یہ شوق ہے شو ہے اس کو تفظیر کہتے ہیں کہ بلا وجہ مال لگایا ایک شوق ہے تو مال میں اسراف مال میں تفظیر اور تیسرا کہ مال میں تعیش اطراف کہتے ہیں اس کو مترخین یہ تین چیزیں مال کی لائن میں منع آئیے ہیں کہ ہماری دین میں کہ اسراف نہیں کیا جائے گا کہ ضرورت سے زیادہ نہیں ضرورت اتنی ہے تو ٹھیک ہے ہم لوگ بکتے موضوعوں میں تھے رمبہ وقتہ مولانا سعیز کان سا رہتے تھے حجی لوگ بھی آتے تھے مولانا حجیوں کے خدمت کرتے تھے کھلاتے تھے حجیوں کو خس کے حرکان ہو کر آبی رہبری بہت ہوتا ہے تو حجیوں کے خدمت کے لیے کھانے پکانے کا شامان خریدنے کے لئے خود ہی جاتے تھے ہم بھی ساتھ جاتے تھے تو ہم سمجھ کریدتے تھے تو اگر کوئی شیط شوہ ریال کی بھی ہے اور ایک ریال کی بھی ہے ایک چائے کا پاؤڈر آتا تھا سپید دودھ با دودھ کی جگہ استعمال کر دیتے تھے تو دو قسم تھی میں بھی ساتھ کہیا بازار میں دو قسم تھی ایک قسم سوہ ریال اور پاؤڈر دودھ کا دوسری قسم ایک ریال اور ناندھ فرمایا ایک ریال والا خریدیں گے سوہ ریال والا نہیں خریدیں گے چاہیے ہی تو بنا نہیں ہے اس سے بھی جائے بن جائے گے اس سے بھی جائے بنائے گے آؤ ریال کو ڈال دیں گے یہ طریقہ کہ با اور ریال خوابہ کا کیوں ڈالے چاہیے تو اسے بھی بنتی ہے اسے بنتی ہے یہ مثال ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ دیکھا بزرگوں کی صحبت کا یہ بھر ہوتا کہ کام کرنے کے طریقے کام کرنے کے سلیقے ملتے ہیں البرکتو ماں آقا بیرے کون کہ یاد علکو برکتو میں اپنے پڑوں سے ملے گی تو تیس وقت میں جو بڑے ہوں کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ ان سے فائدہ اٹھاؤ یہ برکت ہے ہر زمانے میں تو میں اپنے پڑوں سے ملے گی کہ وہ اخلاس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بڑے ہیں کہ ان کی ذریعہ سے تو خیر ملتے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ یہ دیکھا کہ یہ سواریال کا ہے یہ دپا اور یہ دیا کہ ریال والا لیں گے سواریال والے نہیں گے ساہی پوشی بن جائے کہ اسی بن جائے گے با اور یہ دیا جائے گے کیوں؟ یہ حصرات منع ہے کہ مال میں اسراب نہیں کیا جائے گا جو پاور ایال بچے گا وہ دوسری لوگ میں کام آئے گا رہا قیل رفی صرف اسراب میں کوئی خیر نہیں ہے لیکن خیر میں خرج کرو تو کوئی اسراب بھی نہیں ہے موقع خیر کا ہے تو خرج کرو ایک بھی لگاؤ دس بھی لگاؤ شو بھی لگاؤ ہزار بھی لگاؤ لا تراب بھی لگاؤ کیوں؟ کہ خیر کا راشتہ ہے کہ خیر کے راشتے میں خرج کرنے میں کوئی اسراب نہیں آگے بڑھو کہ لا خیر بھی صرف خیر کے خیر خیر کے راستے میں مال لگانے میں کوئی صرف نہیں کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے اور جماعت کا اتنا خرچہ ہے شفر کا اتنا خرچہ ہے حج کا اتنا خرچہ ہے کہ کریں گے کیونکہ حج مطلوب ہے دیت کا شفر مطلوب ہے جائے جنہا کرو جائے جانمال تو ہے اس کے لئے اس میں کوئی صرف نہیں کہ لا صرف افل خیر خیر میں کوئی صرف نہیں ہے اور اس راپ میں کوئی خیر نہیں کہ شادیوں میں اس راپ خانوں میں اس راپ کپڑوں میں اس راپ سواریوں میں اس راپ عمارتوں میں اس راپ کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے یہ پانچ شکلے ہیں مسلمانوں کے اس راپ ان کے سواریوں میں اور ان کے شادیوں میں ان کے کپڑوں میں ان کے کھانوں میں ان کے عمارتوں میں مسلمانوں کی یہ پانچ چیزوں میں اسراف ہے اس چیزوں میں ان کی مالی حالت تنگ ہو جاتی ہے ہم کوئی اسراف سے منع کیا گیا ہے مال نے اسراف نہیں ہونا چاہیے ہاں حق ہے تو پھر جتنا بھی لگاؤ تو مال کی ایک لائن اسراف ہے دوسرے لائن تبذیر ہے تبذیر گمت لگے ہیں کہ جب موقع نہیں ہے وہاں بھی لگاؤ موقع بے موقع یہ شیطان شو جاتا ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ معلوم ہے کہ ایک نبی پیدا ہوا ہے اور نبی کے شات امت بھی ہے تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے نبی کو پیدا ہونے دو امت کو پیدا ہونے دو میں بھی کچھ کروں گا تو ان کے لوگوں نے کہا آپ کیا کرو گے کہ میں یہ کروں گا کہ نبی جہاں لگانے کو کہے گا میں وہاں نہیں لگوانے دوں گا اور نبی جہاں منا کرے گا ان کا جانبان نمار لگوا دوں گا بالکل مقابل پڑھنا فضائلی صدقات کے حضرت شیخ عمداللہ نے یہ باتیں خوب لکھی ہیں یہ اسراف ہے کہ مسلمانوں کا مال اسراف سے ہاتھ ہونا چاہیے تبزیر کہ بلا وجہ مال خرج کرنا یہ بھی شہی نہیں ہے عیش میں بھی مال خرج کرنا یہ بھی منا ہے اس کو اطراف کہتے ہیں عیش پرستے خبردار خبردار عیش پرستے کوئی نہ کرے اس لئے کہ اللہ کے نیک بندے عیش پرستے ہی ہوگئے تو مال کے یہ نقصان والی پہلو بتائیں کہ اسراف ہو تبزیر ہو عیش پرستے ہو کہ یہ مال میں یہ بات پسند نہیں ہاں انصاف ہو احسان ہو اشار ہو یہ مطلوب ہے انصاف کرو جس کا جو حق ہے وہ دے دوں انصاف کا تقالہ ہو دا کہ اس کا یہ حق ہے کہ ہاں اس کا یہ حق دے دے کیونکہ دنیا حقوق کی جگہ ہے اس لئے اللہ نے انصاف کو ہر وقت پرست کیا ہے اور ظلم کو ہر وقت حرام کیا ہے انصاف ہوگا تو حقوق اداعوں کے انصاف نہیں تو کسی آگا لگا اس لئے انصاف ہر وقت پرستے اور ظلم ہر وقت حرام ہے کہ انصاب کا حکم دیا خون و قوامین ابل قسط آپس میں انصاب کے ساتھ قائم رہو تاکہ حق لال کو حق پہنچے تو مالیات میں کہ انصاب ہونا اس سے پہلو اس سے آگے کہ انصاب کے ساتھ احسان کرنا انصاب بھی کرو احسان بھی کرو اس سے آگے کہ احسان بھی کرو یہ تین چیزیں مطلوب اور محمود انصاب کا تقاضی ہے کہ حق دار کو حق مل جائے انصاب کا تقاضی ہے انصاب سے اوپر احسان ہے حق بھی نہیں دو اور کچھ زیادہ بھی نہیں دو جیسے حضور نے فرمایا دھکان نے اسے کہ تول کے دو یہ انصاب کا تقاضی ہے ایسے لیے ہیں ایک کلو شکر کے اور ایک کلو پورا تول کے دو یہ انصاب ہے اور جھکنا دو جاؤ جھکنا دینا احسان ہے پورا تولہ انصاب ہے اللہ حکم دے گا تم کو انصاب کرنے کا اللہ حکم دے گا تم کو احسان کرنے کا یہ بندوں کے ساتھ کے معاملات ہیں اللہ کا معاملہ ہے تو ایمان اخلاق چاہیے بندوں کے ساتھ کا معاملہ ہے تو انصاب احسان چاہیے انصاب احسان بردوں میں مخلوق میں اللہ سے معاملہ ہے تو ایمان اخلاص اللہ یہ دوئی چیزیں دے گیا کہ اللہ پر ایمان لائیا اخلاص سے کام کیا کہ مقبول ہو گیا مقبول ہو گیا وہ بندوں کا معاملہ ہے مخلوق کا معاملہ ہے تو انصاب سے رہو احسان سے رہو کہ انصاب کے وجہ سے حق دار کو حق پہنچ جائے گا اور احسان کے وجہ سے حق سے زیادہ دیا ہے کہ یہ احسان کیا ہے یہ اخلاق کی بات کہ اپنی ذات سے دوسرے کو قائدہ پوچھائے تو آپ نے تولیے والے سے کہا کہ زند بول کے دے و آج جائے اور کچھ جھکتہ بھی دے کہ جھکتہ دینا احسان ہے جھکتہ دینا واجب نہیں ہے پورا تولنا واجب ہے جھکتہ دینا احسان ہے کہ تو نے احسان کیا توڑا جا جھکتہ دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبت نہیں ہے کہ معاملہ اللہ کا ہے تو ایمان اخلاص پیدا کرے گا کہ ایمان کے وجہ سے اطاعت ہوگی اور اخلاص کے وجہ سے وہ قبول ہوگی اگر اخلاص کے قبول یادنے ہوتی اقلاص سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اس لئے اخلاص پیدا کرے اور معاملہ مخروف کے ساتھ ہے یہ ہمارا چوتھا نمبر ہے چوتھا نمبر نہیں رہے بلی احسان بھی ہوگا احسان بھی ہوگا اور احسان بھی ہوگا احسان کا مطلب یہ تھا احسان اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتے تھے دوسری کی ضرورت کو پوری کرتے یہ مونچا ترچا انساء بھی احسان سے جو مونچا بھوکے رہ کر کے دوسرے کو گھلا دی ہاں اپنے مقانہ دوسرے کو دیتی ہے جی ہاں یہ احسان اس میں وہ بہت آگے بڑے ہوئی ہے تو یہ ہماری زندگی کے طریق ہے انہیں دوشتے ہیں اخلوق کے ساتھ انشاء اور احسان کا معاملہ اس سے کیا ہوگا کہ حقوق ادا ہو جائیں گے دنیا میں سلامت ہی آئے گی دنیا میں سلامت ہی آئے گی اور یہ دن ہے یہ سلامت ہی لانے والا وہ جو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت دیتے تھے اور یہ فرما دیتے تھے اصل انتسلم قبول کہ اللہ اسلام کو سلامت رہو گئی اس کی خاصیت ہے کیونکہ اس میں یہ ساری بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کا یہ معاملہ ہے مخلوق کے ساتھ کا یہ معاملہ ہے اپنی ذات کے ساتھ کا یہ معاملہ ہے کہ اپنی ذات اپنی ذات کے ساتھ کیا معاملہ کہ اپنی ذات کے ساتھ کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو قصور وار سمجھو سحلیم نے ہونے دیکھ شہابی تھے وہ ہمیشہ یہ تلقید کر دیتی کہ دیکھو کوئی بھی معاملہ ہو یاوے اپنے آپ کو قصور وار سمجھو یہ ان کا جملہ ہوتا تھا اپنے آپ کو قصور وار سمجھو کہ بھائی یہ بات ہو گئی کہ یہاں میرا ایک قصور ہے میں کیا کروں یہ مجھ سے ہو گیا تو جرگلائی بھی ہوگا ہاں ہم نے تو کیا تھا تم نے نہیں مانا تم نے نہیں تو اکرام پھر اب بات نہیں پیری توپنے اب اسے رائے bus کے بارے میں کہ اپنے آپ سے بھائی میں کوئی شروع ہو میری گلتی ہے کہ اپنے آپ کو کوئی شروعہ کر دینا اپنے گلتی کا اقرار کرنا یہ بندوں کو بھی پسند دے اور اللہ کو بھی پسند ہاں بندوں کو بھی پسند اور اللہ کو بھی پسند جب کوئی اپنی قلدی کا اقرار کرتا ہے تو وہ دوسرا تھنڈا ہو جاتا ہے پھر میری بھول ہوئی میں ماں بھی جاتا ہوں تو وہ تھنڈا ہو جائے گا کہ شمرددار ہوگا تو اور اللہ کہ اللہ تو بہت نربال غلطی کرنے والے نے غلطی کی اور کہہ کہ اللہ مجھے بھول ہو گئی مجھے ماں خرما دے مجھے بھول ہو گئی مجھے ماں خرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضر شیرہ نرجوہ نے لکا ہی حدیث کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا حضر شیرہ نرجوہ شیکھ نہ کیا ہے ہاں 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 میں نے معاف کر دیا کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے اقرار پسند ہے یہ وہ باتیں ہیں میرے دوستو کہ جث میں معاشرہ اور ہمارا رہن شہن صحیح ہو جاتا ہے اور دعوت اس وقت چلتی ہے جب اس طرح معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری دعوت معاشرے کے ساتھ ہے رہن سہن کے ساتھ ہے کوئی مال استعمال نہیں کرتے ہم کوئی دوسری چیز کام میں نہیں استعمال کرتے ہمارا آپس کا رہن سہن یہ صاف ہو جائے کہ اس سے یہ کام چلتا ہے معاشرت کے راستے سے اس کام کو چلایا گیا ہے بھائی بنا کر بھائی بتا کر دعوت نہیں جاتی ہے ہماری دعوت کی طرح جائے؟ کہ معاشرہ سے نہیں جاتی بھائی بنا کرتا ہے بھائی دیکھو میں نے دی کلمہ پڑا ہے اور آپ نے بھی کرنا ہوگا۔ کشمہ جاتے ہیں کہ وہ محلی کشمہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ نے بھی کرما پڑھا اور میں نے بھی کرما پڑھا لا الہ اللہ محمد صلح آپ میری بھائی ہیں میں آپ رہے ہیں بھائی ہم نے جب کرما پڑھائے تو ہم کو بالکل اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی ہے تو بھائی منع کر کام کرو یہ ہماری دعوت کے معاشرت کے راستے سے چلائی ہے ایک دوسرے کو لینا ساتھ لینا ایک دوسرے کو ساتھ دینا یہ مطلب ہے معاشرت کا اور اسے کہ اسے تعمل بیتا ہے اور کام کی رائیں کھلتی ہیں یہ اور کوئی غلط نہیں ہے اپنا مال اپنے جان اور طریقہ معاشرت کا اس لئے میرے دوستو اللہ تعالی نے اس کو ہم کو دنیا میں جگہ دی ہاں اس کی جگہ ہو گئی ساری دنیا میں جگہ اللہ نے دی ہے کیوں کہ یہ طریقہ اللہ کو بسند ہے کہ اللہ کے بندے بنو عباس کے بھائی بنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہ بات چلائی تھی آپ اس کے بندے بنو آپ اس کے بھائی بنو اللہ کے بندے بنو مدینہ میں لڑایاں ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے آپ کے تعلیم کی برکت سے وہ لڑایاں ختم ہو گئے بیماری بھی بیماری بھی تھی مدینہ کا بخار مشہور تھا امہ یسریف عدینہ کا پھرانا نام تھا یسریف وہ بدل کر مدینہ میں نبرا ہوا ہے یسریف کا بخار یسریف کا بخار مشہور تھا جیسے دنیا کے بعد ملکوں میں بخار ہوتا ہے یسریف کا بخار مہاجرین نے حجرت کی تو ان کو بھی بخار آیا پھر وہ بخار چلا گیا ایمان کی برکت سے مشہورت کی برکت سے اللہ تعالی نے مدینہ کی بیماری کو ختم کر دیا یا وہ بیماری چلی گئی مدینہ کی آب و ہوا شاف ہو گئی مدینہ کی آب و ہوا بھی دین کے وجہ سے صاف ہو گئی اور مدینہ والوں کے تعلقات بھی دین کے وجہ سے صحیح ہو گئی یہ ہاں اس کو حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت میں فرمایا تھا کہ جیتکم بخیر دنیا ور آخرہ اسلیمو تسلیمو دیکھو میں تمہارے پڑ دنیا ور آخرت کی بھلائے لکر آیا ہوں اس کو مال لوں سلامت رہو گی peut��ان ہے اللہ کے نبی کا کہ میں تمہارے پڑ دنیا ور آخرت کی خیر لکر آیا ہوں اس کو مال لوں سلامت رہو گی یہی آپ کی دعوت ہے یہی آپ کی تعلیم ہے کہ جس میں دنیا کی بھی خیر ملے گی ملے گی کہ دنیا میں عدایت کا راستہ ملے گا اور آخرت میں عدایت پر ملنے والے عنام ملے گی کیونکہ عنام عدایت پر یہ گمرائی پر کوئی عنام نہیں ہے سارے عنامات وہ عدایت پر ہے گمرائی پر کوئی عنام نہیں ہے گمرائی سے زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے اس نے عدایت کا سامان دیا ہے جس لئے ہم کو یہ کام دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کام کو اپنی زندگی کا کام بنایا جائے گا اس کام کو اپنی زندگی کے مقصد بنایا جائے گا اپنی جانی مالی طاقتیں اس پر لگائی جائے گی اور اللہ سے دعائیں بھی مانگی جائیں کہ اللہ سے دعا مانگو جان ماز لگا کر کے محنت کر کے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کام کو اپنی مدد سے اپنی مدد لگاوے اپنی تعییر کرے تاکہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کیونکہ دل اللہ تعالیٰ متوجہ کرے گا جب محنت صحیح ہوگی تو دلوں کا رکھ اللہ کی طرف ہو جائے گا اسے محنت کرائی جاتی ہے جب محنت ایک مقدار پر پہنچی ہے تو پھر دشمن دوست ہو جاتا ہے ہاں وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت تھے وہ سب دوست ہو گئے تھوڑے زندگی تھے وہ حلق ہوئے اب وہ جائے آنا اور اب وہ زندگی کے سب دیکھتے وہی حلق ہوئے ہیں باقی دشمن جو تھے وہ سب دوست ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کے دشمنے کو کھینچ لیا یہ بشارت ہے جب کام ہوگا تو دشمنوں کی دشمنی کھینچ لی جائے گی اور ان کے دلوں میں اللہ تعالی ہدایت لالے گا وہ یعنی سے مغیر یا خدو بہم وہ یعطوب اللہ علیہ کہ اللہ ان کے دلوں کے دشمنے کھینچ لے گا اور اللہ ان کے دلوں میں توبہ ڈالے گا وہ توبہ لے کر آئیں گے تو ہاتھ حدث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کی وجہ سے یا آپ کے محنت کی وجہ سے جن لوگوں کو آپ سے دشمنی تھی وہ دشمنی اللہ نے نکال دی اب وہ توبہ لکھا ہے خالیب نوالی ان میں سے عمد ابن آج ان میں سے ہیں یہ بڑے بڑے سیاسی بھی ہے اور بڑے بہدور بھی ہیں ان کی دلوں میں بہت دشمنی تھی اللہ نے ان کی دلوں کے دشمنی کھیشنی اور ان کی دلوں میں توبہ ڈالی یہ توبہ لے کر حضور کے پاس آئے کہ آپ کا کام آپ کی رعوت ہماری شمد میں آگئی ہم نے گلتیاں کی ہے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ہم کو شروع رہے ہیں جب آئے تو یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے ایمان کے برکے سے تمہارے گناہ مار تمہاری عجرت کی برکے سے تمہارے گناہ مار تمہارے حج کی وجہ سے تمہارے گناہ مار آپ نے ان کو متنہین کر دیا جب تم آئے تو اللہ گناہ مار کر دیا ورنہ وہ توبہ لے کر آئے کہ ہم کو انہیں گا رہے ہیں تو اللہ حضور نے انہوں بشارت دی کہ تمہارے سک چیزیں ازانے مار کر دیں یہ ہے اب دشمن دوچ ہو گئے ان کے دلوں میں توبہ پڑی ہے یہ کام کا اثر بتایا کہ سے نبی والے طلعت بر کام ہوگا تو دشمنیاں دلوں سے کھینچ لی جائے گی وہ خالی معافق ہو جائے گا سوائے اس کے جو زندی ہوگی زندی مستثنہ ہے زندی کو ہدایتیں ہوگی وَخَابَكُلُّ جَبَّارِنْ عَنِيدُ کہ جتنے جببر رست کرنے والے زندی ہے یہ تو نام مراد ہو گئے یقا یہ تو نام مراد ہو گئے جائے وہ ملک کا بادشاہ ہو ملک کا وزیر ہو یا پھر قوم کا بڑا ہو کوئی بھی ہو جب اس کی اللہ زندی ہے زند ہے اللہ اسے کبھی کامیاب نہیں کرے گا چنانچہ لبیوں کے مقابلے میں زند ہے نام مراد وہ یعنی اوشق زندی ہے ابو زبو لحق بہت زندی تھا اہود وہ تو اسے بہت بیزار تھے بہت بیزار تھے اس کی جیس کی وجہ وہ کہتا تھا کہ بات تو ان کی سچی ہے ہاں ایک دفعہ مغیر اپنے شعبہ سے بات کر رہا تھا اب اب صحابی ہے کہ انہی لگا حضو صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کو دعوت دی کہا آپ تو رمانہ ہو گئے وہاں سے جب آپ آگے نکل گئے تو کہنے لگا کہ بات تو ان کی سچی ہے لیکن ہم چلنے نہیں دیں گے ہم چلنے نہیں دیں گے ان کی بات سچی ہے تو ابو لحب کی تھوڑی چلے گی ابو جہل کی توری چلے گی اللہ کی چلے گی اس لئے وہ کی نہیں چلی وہ تو ہلاک ہو گئے اور اللہ نے اپنے نبی کی بات سچی ہے اس لئے کہا کہ وَخَابَ قُلُّ جَبْبَارِ مَنِی کہ جتنا زندی ہے کہ یہ تو نامراد ہو گئی ان کی نہیں چلے گی اللہ کی چلے گی اس لئے ہماری لگا اللہ پر ہے اللہ کے کام پر ہے آخرت پر ہے اور ہم اپنا کام کریں گے اور دعا مانیں گے اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنے قدر سے چڑھائے گا دشوانوں کو دوست بنائے گا ماما وفق حالات میں اللہ تعالیٰ حالات کو بھی بدل دے گا جیسے میں نے کہا مدینہ میں بخاطہ ہوا بخاطہ بھی قطب ہو گیا حالات ہی بدل گئے تعلقات ہی صحیح ہو گئے اس لئے کہا کہ اس کام میں سلامت ہی ہے اس لئے کہتے ہیں مارے بڑے کہ اس کام کو یقین کے ساتھ کرو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیم کی برکشے دن کام ربنے سارے حالات ٹھیک کرے گا کبھی دیر سے ٹھیک کرے گے کبھی جلدی ٹھیک کرے گے دونوں باتیں ہوتی ہیں بعد دیر بھی لگتی ہے حکمت ہے حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن صلاح اور فلح جو آئی گی وہ تو اللہ کے ندی کی کام شاہد گی اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصف فرمائی اور ہمیں اللہ اس میں ترقی عطا فرمائی اس لئے اس کی قدردانی بھی کرنے ہیں اور اس کی ترقی کی فکریں بھی کرنے ہیں کہ ہم کو بھی اللہ ترقی ملے اپنی قربانیوں میں اپنی عبادتوں میں اپنی دعاوں میں اور دین کو بھی ترقی ملے کہ دین کا یہ کام ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پہنچا اللہ پہنچائے گا اس کو اللہ پہنچائے گا ہماری طاقت نہیں ہے اللہ پہنچائے گا لیکن جب اخلاص والے کام کریں گے تو اللہ ان کے کوششوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے فرماتا ہے ہم اللہ فرما دے ہم کوششوں کو برباد نہیں ہونے دیتے ہیں جنہوں نے اچھی طرح سے اپنے کوششیں کی ہیں مہدتی کی ہیں عمل کی ہیں اس کو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے بلکہ اس کے نتیجے لاریں گے بشالت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بشالتوں سے بھی چلایا ہے اپنے مددوں سے بھی چلایاں گے اس کے لئے اپنے کام کو کام بنانا ہے اور موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ کرنا بھی ہے اور اس کو پانی بھی دینا ہے نسرت بھی کرنا ہے اپنے تین پر قائم بھی دینا اپنے تین کا مددگار بننا یہ ہمارا آشری سبق ہے تو اس کے لئے تیار ہیں